ہیلو فرنس، ویلکم ٹو می چینل واؤ فود ریسپی آج میں مونگ کی دال کی بہت ایک گرگری اور ہیلدی مٹری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں فیسٹیول کے اس سیزن میں آپ مٹریوں کو بہت ایک کم سمیں میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور انچوائے کر سکتے ہیں دن سے ایک پر میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں آدھا کپ مونگ کی دال لی ہے میں نے یہاں مونگ کی پیلے والی دال جسے ہم دھلی دال بھی کہتے ہیں اس کا یوس کیا ہے سب سے پہلے اس دال کو اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اور اس کے بعد اسے چار گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے میں نے پہلے ہی دال کو اچھی طرح سے دھو کر چار گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے گرم پانی میں بھگو کر بھی رکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی دال بہت اچھی طرح سے فول کر تیار ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت اچھی طرح سے فول چکی ہے اب ایک مکسی کا جار لیں گے اور تلنے والی چھلنی سے اس طرح سے دال کو چھانتے ہوئے ہم مکسی کے جار میں ڈال دیں گے تھیان رہے دال میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اب مکسی کے جار کو لٹ سے کور کر دیں گے اور اس کو بلکل باریک پیس لیں گے دال کو ہم نے پیس لیا ہے ایسے لٹ سے ہٹا کر چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت بڑی طریقے سے پیس چکی ہے سیم اسی طرح سے باقی کی دال بھی پیس کر تیار کر لیں گے اب ایک بال لیں گے اس میں آدھا کپ میدہ ڈالیں گے اور آدھا کپی اس میں آٹا ڈالیں گے آپ چاہیں تو یہ مٹھری پروپر آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو میدہ میں بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اب اس میں آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی کالی میچ ڈالیں گے دھیان رہے کالی میچ کو کھوٹ کر ہی ڈالیں آدھا چھوٹا چمچ کٹی ہوئی اچوین ایڈ کریں گے اچوین کو میں نے ہاں بیلن سے کھوٹ کر ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ سے تھوڑا سا زیادہ اس میں نمک ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں دیسی کی ایڈ کریں گے بس اب ان سبھی چیزوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے ملا لیں گے جس سے یہ سبھی چیزیں آٹے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ہم نے جو مونک کی ڈال کو پیس کر رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ مونک کی ڈال اس میں ڈالتے چاہیں گے اور آٹے کو گھوٹ لیں گے دھیان رہے اس مٹھری کو بنانے کے لیے آٹے کو بہت زیادہ نہ تو ٹائٹ گھوٹنا ہے اور نہ ہی لوس گھوٹنا ہے روٹی بنانے کے لیے ہم جس طرح سے آٹا گھوٹتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کا آٹا بنا کر تیار کرنا ہے اس آٹک میں اگر ضرورت ہو تو صرف ہم ڈال ہی ڈالیں گے اس میں پانی کا بلکل بھی یوز رہی کریں گے اب میں نے یہ آٹا بلکل بنا کر تیار کر لیا ہے اب اسے اگلے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے ایک لٹ سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ مٹھری بنانے کے لیے آٹا ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو سکے جب تک آٹا تیار ہوتا ہے تب تک ایک کام اور کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک کٹوری لیں گے اور اس میں دو چھوٹے چمچ بیدہ ڈالیں گے دو چمچ ہی اس میں دیسی کی ایٹ کریں گے اور ان دونوں کو مکس کرتے ہوئے ایک پتلی سلری بنا کر تیار کر لیں گے اس سلری کو آٹے کے اوپر لگانے سے جو مٹھری میں پرتے تیار ہوتی ہیں وہ واقعی بہت ساتھ سندر لگتی ہیں اور اس سے کرارہ پن بھی آ جاتا ہے آپ چاہیں تو میدہ کی جگہ کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد لٹ کو ہٹا کر آٹے کو چیک کر لیں گے اور اب اسے بال سے باہر نکال کر ایک پلین سیرفیس پر تھوڑا سا گھی لگا کر اچھی ایک بار پھر سے نیٹ کر لیں گے اور آٹے کو سموتھ کر لیں گے اب ایک نائف لیں گے اور آٹے کو تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اب ایک ایک پوشن کی اس طرح سے لوئی بنا کر تیار کر لیں گے اور یہاں پر میں نے تینوں لوئیاں بنا کر تیار کر لی ہیں اب ایک لوئی کو لیں گے اور باقی دونوں لوئیوں کو ایک بال میں ڈال کر لٹ سے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سارا آٹا سوٹ نہ چاہے اب بوٹ پر تھوڑا سا تیسی کی لگائیں گے اور اس طرح سے اس لوئی کو لیں گے اور ہاتھوں سے اس طرح سے دباتے ہوئے ایک رولر کی ہیلپ سے اسے روٹی کے جیسا بلکل پتلا رول کر لیں گے جتنا ہو سکتا ہے اسے اتنا پتلا بیلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس میں نے اسے بلکل پتلا بیلا ہے اب ہم نے جو سلری بنا کر تیار کی تھی اس سلری کو ایک برش کی ہیلپ سے ہلکا ہلکا اس روٹی کے اوپر لگا دیں گے دھیان رہے بہت زیادہ سلری نہیں لگانی ہے بس ہلکا ہلکا سلری ہی لگانی ہے تھوڑا سا سکھا آٹا یا میدہ اس کے اوپر سپریٹ کریں گے اب سائٹ سے روٹی کو اس طرح سے الٹ کر فولڈ کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اسے فولڈ کریں گے اب پھر سے تھوڑی سی سلری اس پورے پارٹ پر لگائیں گے اور بہت تھوڑا سا اس کے اوپر سکھا آٹا سپریٹ کر دیں گے نیچے کی اس سائٹ سے بھی اب اسے فولڈ کریں گے اور دوسری طرف سے بھی اسے فولڈ کر لیں گے اب تھوڑا سا سکھا آٹا اس کے دونوں طرف لگائیں گے اور ایک بار پھر اسے اسی شیپ میں پتلا اور لمبا بیل لیں گے اب ہمیں روٹی کو سکیر شیپ میں ہی لمبا اور پتلا بیلنا ہے اس طرح سے بھیلنے کے بعد اب اس کے اوپر ایک بار پھر سے سلری کی لیئر لگائیں گے تھوڑا سا سکھا آٹا سپریٹ کریں گے اب بیچ میں سے اسے فولڈ کر لیں گے اور دوسرے سرے کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور سیم اسی طرح سے باقی کے رولز بھی ہم تیار کر لیں گے میں نے اتینوں بولز بنا کر تیار کر لیا ہے اب ایک نائف لیں گے یا کٹر لیں گے اور کٹر کے ہلپ سے آدھا آدھا انچز کے اس کے پیسز بنا کر تیار کر لیں گے اب ان کٹے ہوئے پیسز کو ایک ایک کر کے پلیٹ میں ٹرانسور کرتے جائیں گے اب یہاں مٹری بننے کے لیے بلکل تیار ہے دوسری طرف آئل کو میں نے پہلے ہی کڑھائی میں ڈال کر گرم کر لیا ہے تو چلیے اسے تلنے کے پروسس میں چلتے ہیں تیل کے گرم ہونے پر گیس کی فلم کو میڈیم کر دیں گے اور ایک ایک کر کے مٹری کے ان پیسز کو اس میں ڈالتے جائیں گے دھیان رہے ایک بار میں بہت زیادہ پیسز نہیں ڈالنے ہیں کڑھائی کی کنسسٹنسی کے حساب سے ہی اس میں کچھ ایک پیسز ایڈ کریں ایک دم سے ان کے ڈالنے کے بعد انہیں پلٹنا نہیں ہے اور گیس کی فلم کو لو کر دینا ہے بس اب انہیں آلٹتے پلٹتے ہوئے مٹری کو ہلکا کرارہ ہونے تک سیکھ لیں گے میدہ یا آٹے کی بنی ہوئی ان مٹریوں کو تلنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن پھر بھی تلتے سمیں اس بات کا دھیان دینا ہے کہ گیس کی فلم کو لو ہی رکھے تب ہی اندر تک اچھی طرح سے پک پائیں گی اور کراری ہو جائیں گی مٹھی کا کلر اب چینج ہونے لگا ہے اس ٹیچ پر ہم اسے چلنی میں باہر نکار لیں گے سیم اسی طرح سے باقی کی مٹری بھی بنا کر تیار کر لیں گے سچ مچ فرنس موں کی دال کی بہت ہی خستا اور کرکری مٹری بن کر بلکل تیار ہے جسے آپ ایوننگ میں چائے کے سامنے سرف کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو فرنس ایک بار میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر اچھی لگے تو اپنے ایکسپیرنس میرے ساتھ کمنٹ باکس میں جیرور شیئر کریں تینکیو گائیس پر ووچنگ دس ویڈیو